اسلام علیکم جی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو میں اور ابھی ابھی سارے لوگ اٹھے ہیں ارے موشوں دھولی ہے سارے نکل چکے ہیں ناشتہ کرنے اور میں بھی جو ہے اپنی پجاروں نکالوں گا ابھی اور ناشتہ کرنے جاؤں گا اس کے بعد جو ہے آن لائن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں نصیب کدر کدر کے دھٹکے دلواتا ہے آرے چلے گئے بس وسیم بھائی کو چھوڑ کے کیونکہ وسیم بھائی کو پیسے کی آگ بہت زیادہ ہے تو انہوں نے کام ہے اپنے کام ختم کر کے جاؤں گا کھانا بعد میں کھا لے گی پیسہ کس کو نہیں چاہیے اس نے کہا پہلے میں کام کروں گا اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا چکے ہیں یہاں پہ ناشتہ کرنے رناشتے کا انتظار ہو رہا ہے ہاں پہ براکھے بن رہے ہمارے ناشتہ کر لیا ہے اور بیسے جمع ہو رہے ہیں اب بیل دینے کیونکہ مشکل کام ہے آج جو بلال بھائی نے چھٹی کی ہے کل بھی چھٹی کی ہے ماشاءاللہ پیسہ بہت جمع ہو گیا بلال بھائی کے پاس میں اسے کہہ رہا ہوں پانچ ہزار مجھے بھی ادھارہ دے دے بہت پیسے بھائی پیسہ بہت مجھے بھی دے دونا کچھ یہ نہیں اپنے استعمال کے لیے ہے مگر کسی کو دینے نہیں ہے کسی کا بھلا نہیں کرنا ابھی ایک بائیکیا پہ رائٹ آئی ہے اس کو تین کلومیٹر دور سے لینے جانا ہے اور لے کے جانا ہے ان کو کچھری تو میں ابھی جاتا ہوں ان کو پک کرتا ہوں اور ٹراب کرتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کہاں جانا ہوتا ہے تو میں لینے پہنچ چکا ہوں کسٹمر کو سواری کو اور یہاں پہ جو ہے اراؤنڈ تین کلومیٹر دور تھا تو ابھی میں پہنچا ہوں آرائیو کیا ہے باقی ان کو میسے کیا ہے دیکھتے آتا ہے کب تک بھائی اور اگر نہیں آتے تو کال کر لیں گے باقی چلتے ہیں جی کچھری اس کے بعد جو ہے وہاں سے تو مشکل ہے تو اس لئے میں سکیم 3 چلا جاؤں گا یہ ہے راول پنڈی سکیم 3 کا کمرشل یہ میرے سامنے ہوتن سپائسی ریسٹورنٹ ہے یہ یہاں کا بہت فیمس ریسٹورنٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے رات کے وقت گانیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں یہ ہے جیکینٹ فارمیسی چکانوز ہے اس کے ساتھ اور اندر جو ہے ساری یہ کمرشل مارکٹ ہے میں آپ کو اندر بھی لے کے چلتا ہوں میں آگیا ہوں سینٹر میں اور وہاں میں کھڑا تھا پہلے اس جگہ پہ اور یہاں سے جو ہے آپ سیدھا جا سکتے ہیں سیدھا اینڈ پہ اگر آپ جائیں تو یہاں سے کمرشل ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے اگر آپ ہوں گے لیفٹ تو آپ کو نظر آجائے گا تہزیب اور یہ ہمارے سامنے اسکری بینک ہے ادھر جو ہے سب سے اہم چیز کف سی کف سی کی یہاں پہ برانچ اویلیبل ہے شاہین کیمسٹ ہے اس سائیڈ پہ ڈی واتسن بھی ہے باقی یہ ہے کہ یہ نا ویل مینٹینڈ ہے آپ دیکھیں بلکل صاف ستھ رہا ہے یہاں پہ کوئی گندگی وغیرہ نہیں ہے اگر کمرشل میں آپ جائیں میرے جس طرح ملتان کی بات کر رہا ہوں ملتان میں جو ہے اکثر کمرشل ایریا میں کچھنا وغیرہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ صحیح صفائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمرشل مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کی وہ بہترین ہے نمبر ون پہ تو وہی ہے اس کے بعد یہ ہے تو اس کے اس سائیڈ پہ جو ہے وہ اس گریز ہیں اس کی وجہ سے بھی اس کو ویل مینٹین رکھا جاتا ہے اور اس سے اگر آپ آگے چلے جائیں تو آپ کارچوک بیریہ ٹاؤن بھی اس کے ساتھ ہی ٹرچ ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ یار ابھی تو سارا کچھ بند ہے تو اگر کھلا ہو تو تو پھر یہاں پہ اچھا خاصا رہش ہونا تھا میرے پیچھے دیکھیں ابھی سارا کچھ کھالی ہے بس یہ جو بائکس کھڑی ہیں یہ بائکس ان لوگ ہیں جو یہاں پہ جوب کرتے ہیں باقی چلتے ہیں جی انتظار کرتے ہیں میں نے بائکیاں اور انڈرائیو جو ہے آف لائن کر دی میں نے کہا ویڈیو بنا لیتا ہوں یہاں کی ابھی جو ہے آن لائن کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کہاں کی رائیڈ آتی ہے اور کہاں لے کے جاتی ہے ابھی ابھی مجھے ایک رائیڈ آئی ہے اور انہیں لے کے جانا ہے ساجد بخاری روڈ پہ جہاں سے کاشیب بھائی سے ہم نے حلیم کھائی تھی تو اسی روڈ پہ انہیں لے کے جانا ہے اور ابھی جو ہے میں انہیں پک کرنے جا رہا ہوں ابھی میں پہنچ چکا ہوں ساجد بخاری روڈ اور میرے پیچھے بھائی سندھی حلیم کاشیب بھائی کی اور ابھی جو ہے ویڈ کر رہا ہوں کسی اور رائیڈ کا دیکھتے ہیں جی کب تک رائیڈ آتی ہے گاڑی کی لیکیج نہیں رکری پتہ نہیں کیا وجہ ہے یہ جہاں بھی کھڑی کرتا ہوں اسی طرح سے اسکائل گرنے لگ جاتا ہے دیکھتے ہیں جی یہ کب تک اسکائل چلتا ہے اس کے بعد اس کا کام کرانا ہی پڑے گا لازمی یہ ایک مسجد اور مدرسہ جو کہ ایک کشمیر روڈ پہ ہے اب یہ میں راجہ بزار کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ مجھے رائیڈ ملی ہے تو وہ ابھی بھائی جو ہیں وہ ایٹی ایم سے یہ نکل رہے ہیں راجہ بزار کھڑا تھا اور میرا ارادہ ہوا کہ میں دائی بلے کھال ہوں تو اس بائی سے میں دائی بلے بھی لے رہا ہوں وہ کھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جی کوئی رائیڈ آتی ہے تو ٹھیک باقی رش بہت ہے راجہ بزار میں آپ جس سائیڈ بھی دیکھیں گے لائنیں لگی ہوئی ہیں دائی بلے کھال ہی ہیں اور آپ یقین کریں ایک سو بیس روپے کی پلیٹ تھی اور ٹکے کے دائی بلے لی رہا ہے راجہ بزار سے ایک چھوٹی سی رائیڈ ملی مجھے سکسٹی روپیز کی سائیڈ پور روڈ پہ اور ابھی میں سائیڈ پور روڈ پہ کھڑا ہوں اور میرے رائیڈ پہ جھولے وغیرہ بند رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بنا ہوا ہے اور یہ سلائیڈ ہے وہ ایک انکل بیٹھ کے کوئی چیز بنا رہے ہیں آئی ڈون نو کیا بنا رہے ہیں باکہ اس کے ان کے پیچھے بھی جھولے ہیں شاید انتہری کی وجہ سے نظر نہ آئے آپ کو باکہ جی یہ سائیڈ پور روڈ ہے اور اس وقت یہاں پہ رشنی ہے جب چھوٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ بہت رشدہ خیر ابھی تو چھوٹی ہیں تو میں پہنچ چکا ہوں کمرشل مارکیٹ میں جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لمبر ون جو مجھے لگتی ہے وہ کمرشل مارکیٹ ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا تھوڑا ویو یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اس چوک سے اور یہ سامنے الجنت ہے بہت بڑا اور یہ جو ہے بن چراغ مول ہے یہ بھی بڑا فیمیس ہے اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ گولپ پارک سے کہا جاتا ہے ایسے یہ ملتان میں بھی اس طرح کی ایک ہے گولپ باغ اسے کہتے ہیں اور یہ گولپ پہ کی ریڈیاں ہیں اس سائیڈ اگر آپ جائیں تو وہ سامنے ریفریشمنٹ سینٹر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے ایک گلیوی کی رائیڈ آگئی ہے انڈرائی پہ اور یہاں سے سامن لے کے جانا ہے جی سکس میں تو جاتا ہوں جی اسے پک کرتا ہوں اور جی سکس جاتا ہوں اسلامباد جا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کام کی کیا سیچویشن ہوتی ہے لگتا نہیں ہے کہ وہاں پہ کام ہوگا پھر بھی جانا تو ہے اب اٹھا لیے تو اب جانا پڑے گا میں پہنچ چکا ہوں ایف سکس ون میں اور یہاں پہ میں نے وہ پارسل دے دیا ہے اس کے بعد اب جو ہے آن لائن ہے بائیکیہ بھی اور ہنڈرائی بھی دیکھتے ہیں کس پہ رائیڈ آتی ہے اسلامباد میں ویسے کام ڈاؤن ہوتا ہے مگر دیکھتے ہیں جی کس پہ آتی ہے فیلم ہوتے ہوتے بچیے یہ جو آپ چشمہ دیکھ رہے ہیں میں نے سیٹلائٹ ٹاؤن سے خریدا ہے میں نے اس کی قیمت پوچھی تو خان صاحب نے کہا جی چار سو پچاس روے تو میں نے کہا سر میں تو افورڈ نہیں کر سکتا پھر میں نہیں لے رہا تو انہوں نے کہا جی آپ کتنے دیں گے میں نے کہا جی آپ کم بتاؤں گا آپ بلیب نہیں کریں کہ آپ دیں گے نہیں تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں پھر میں پھر جی میں نے انہوں نے کہا کہ میں ریٹھ سو روپے دوں گا وہ آخر ایک سو ساٹھ میں مان گئے پھر یہ چشمہ دے دیا تو مجھے حیرانی اس بات کی ہوئی کہ یار اتنا زیادہ پروفٹ مارجن رکھا ہوا ہے ساڑھے چار سو روپے کہہ کے ایک سو ساٹھ روپے پہ دے دیا ہے اور اس میں سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ بچی گیا ہوگا تب ہی انہوں نے دیا ہے یار یہ ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ یہ اینک لگ کیسی رہی ہے خیر مجھے تو نہیں پتا میں نے جسٹ اٹھائیا اور لگا لیا ابھی پتہ نہیں یہی لگتی کیسی ہوگی ابھی ابھی میں سیونٹی روپیز میں میں ایف سکس سے ایف سیون میں ایک آنٹی کو لے کے آئے ہوں گورڈ صفا مال یہاں پہ ہے تو وہاں ان کو چھوڑا ہے تو بڑی مشکل سے آئے ہوں کیونکہ ان کا تھوڑا فزن زیادہ تھا تو تنگ ہو کے آئے ہوں کافی پھر میں آپ کو صفا گورڈ مال دکھاتا ہوں جی صفا گورڈ مال کی فرنٹ سائٹ یہ بہت بڑا مال ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی بہت ہے اس کا جو انٹرنس ہے میرے خیال میں ایک یہاں پہ ہے اور اس کے علاوہ اس کی بیک سائٹ سے بھی ایک انٹرنس ہے یہاں سے بھی ہے اس کے بیک پہ بھی ایک انٹرنس ہے کی آر بہت بڑا پلازہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ یہ ہے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے کوئی رائیڈ نہیں آئی ابھی میں سوچ رہا ہوں کیا کروں کوئی سمجھ نہیں آرہی کیونکہ پورا اسلام بار ہے کہیں جا بھی نہیں سکتا آگے پیچھے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی کیا کرے بندہ میں پہنچا ہوں آئی ٹین مرکز میں وہاں پہ کافی دائیں دیر تک کھڑا رہا ہوں مگر کوئی رائیڈ نہیں آئی اگر ایک آف لائن والا لڑکا تھا اس نے کہا کہ آئی ٹین جانا ہے میں نے کہا آپ ٹو فٹی دے دینا اس نے کہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسے بھی اتا رہا ہے حالات بہت خراب ہیں کام کے سمجھ نہیں آرہی بندہ کیا کرے ابھی تین بھی تقریباً بجھنے والے میرے خیال میں دیکھتے ہیں جی کیا بنتی ہے یہاں سے بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی ویسے اسلامباد کی طرح یہاں بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے یا پھر مل جائے گی دیکھتے ہیں اللہ کرے گا مل جائے تو مجھے لگے تھی بوک اور ابھی جو ہے میں نے میپ پہ دیکھا تو قریب ایک بریانی سیلٹر تھا تو میں یہاں پہ پہنچا ہوں وہ بھی آرڈر کیا ہے بہت شدید لگی ہوئی ہے بریانی ہے اور رائتہ ہے یہاں کی بریانی جو ہے ان کا ایک الگ سٹائل ہے انہوں نے آلو اور چکن کی جو پی سے وہ لگ دیا ہے اور چاوال علیدہ دیا ہے اکثر جو ہوتا ہے یہ اور یہ چاوالوں کے نیچے دبا کے دیا جاتے تاکہ زیادہ لگے باکہ یہ رائتہ ہے ابھی ٹرائی کرتے ہیں کیسی ہے ایک رائیڈ ملی ہے یہ سامان لے کے جانا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک آسٹل پر دینا ہے تو میں جاتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا بنتی ہے پارسل دے دیا ہے ابھی جو ہے ویٹ کر رہا ہوں دوسری رائیڈ کا اور کوشش کر رہا ہوں کہ اگر دھر کی رائیڈ آتی ہے تو گھر چلا جاؤں گا کیونکہ کام کی حالات ہوئے پڑھے اس سے دل بھتاس ہو گیا اور ابھی جو ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں گھر چلا جاؤں گا کیونکہ کام بہت زیادہ تیز ہے سمجھ نہیں آرے کون کون سی رائیڈ بندہ اٹھا ہے چھوٹی سی رائیڈ لے کے آئے تھا میں سٹیڈیم کے پاس ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سٹیڈیم یہ جس میں میں کڑا ہوں یہ فوٹ سٹریٹ ہے بی بی کی بیک سائیڈ پہ سٹیڈیم ہے یہ اس کی لائٹس ہیں ادھر بھی ہے اور وہاں بھی ہے اور باقی یہ جو ہے یہ ساری فوٹ سٹریٹ ہے اور گاڑی کا کام ہو رہا ہے وہاں پیچھے اور اصل میں ہوا یہ ہے کہ گاڑی کے پیچھے سے ویل چیک کر رہا تھا اور اب اس کو بوش لگوانا پڑ رہا ہے یہ ایک تو کام نہیں ہے اوپر سے خرچے نکل آتے ہیں بندہ کیا کرے تو میں پہنچ چکا ہوں گھر گاڑی کا کام کرا لیا تھا گاڑی پر تقریبا لگے ڈائی سو روپے اور اس کے بعد ابھی ابھی تھوڑ دیر ہی ہو یہ گھر آیا ہوں تو ابھی جو ہے تو تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ